تو یار آج جو موسم ہے نا دوستو وہ بہت گرمی عالا اور حبس والا ہو رہا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یاسے ہوں گے میری عادت پھڑ گئی ہے بالوں کے ایسے کرنے کی خیر یار کیب اس لیے پہناوا ہے کیونکہ بہت گرمی ہو رہی ہے آج اور میرے بال آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ویلوگ میں موں پہ آتے رہتے ہیں بڑے ہو رہے نا اتنے تو اس وجہ سے موں پہ آتے رہتے ہیں بڑا رہا تھا میں تو بس اسی وجہ سے میں نے کیپ پہنا کوئی اور وجوات نہیں ہے باقی یار دوستو آج گرمی شدت کی ہو رہی ہے دیکھ رہا ہے یہ ایک ٹکڑا آیا بادل کا ابھی تک اور اس نے کچھ دھوک کو روکا ہے نہیں بلکہ دھوکتے سیڈ ہے اس طرف ہے وہ ٹکڑا ایک بادل نے ادھر روکا ہوا ہے باقی کچھ تھوڑا بہت یہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے پر جو حبس ہے نا شدید ہو رہا ہے چھت پہ آنے کا دوستو دل ہی نہیں کر رہا ہے اور باقی ہم نے اس کو کھولا ہوا ہے آج اس کی مادی کے ساتھ تاکہ ہم یہ میٹنگ کریں تو ہمارے پاس انڈے آئیں فٹائل تاکہ ہم ان کی نسل لے سکیں اس جگہ پہ اب آرام سے ہے سیڈیویس ہے نا نہ باہر جانے کا خطرہ ہے ان کا بننا دوستو یہاں سے یہ لوگ ڈائریک نکلنے کی کرتے تھے اب اندر ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا اگر یہاں پہ کچھ بن گیا تو اندر چھوڑ دیں گے ہم کوئی بھی مرگا مرگی ہو آرام سے بھومتے رہیں اور باہر سے پلاسٹک لائے کے بن کر دیا جو بھی لگا کے بن کر دیں ہو تو باقی تھائی نکلا ہوا تھا میں نے بولا آج آپ لوگ کو تھائی دکھائی دیں ماشاء اللہ سے کافی ٹائم بات دیکھ رہے ہوں گے اور کنجو انہوں نے حرکت کری ہے پورا پھاڑ دیا ہو پیپر پورا پیپر پھاڑ دیا دکھ تو بہت ہو رہا تھا میرے کو لیکن تھائی تم نے جو حرکت کی ہے نا اچھی نہیں کری ہے یہ دیکھیں پڑو پٹو ہوئے اس سے چلو چلو ادھر نہیں کھانے میں دیان لگاتا امیشہ اس کا یہی ہے کھانے پینے میں دیان نہیں ہوتا لڑائی جگڑوں میں رہتا ہے جتنا چھوٹا ہے نا اتنا دیمائی کس کا نا کھوپری گھرم رہتی ہے یہ میں نے شروع دیکھا ہے کیا مسئلہ ہے چیزے جا رہے ہو یار ماشاء اللہ بچے کتنے بڑے بڑے ہوگا یار دوسرے انڈے دیں گے ان کو کپ شیفٹ کرنا ہے آہ کھا تو رہتا ہے میں نے بھی دیکھا صحیح ہے لیکن انڈے دے دیں اور انڈر جائے کے توڑ دیں پھر دیں گے انڈے تو یہ بھی تو چلے جاتے ہیں انڈر تو یہ انڈے مجھے تو نہیں لگ رہا دیئے گا ایسے ہی آتا ہے وہ دیکھنا اچھا یار یہ نئی خبر دے رہا ہی ہے کہ اس کو اگر کنفا میں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری کوکٹیلیں انڈے دے دیئی ہیں واپسی سے اور یہ یہ بتا رہا ہمدہ کے دیئے میں اصل میں ہمدہ اوپر ہی ہے نا آنگی میں دیکھنی سکتا ہے یہ ادھر ہوتے ہیں نا تو آرام سے دیکھنے یہ کھلا رہے ہیں نا اصلہ کچھ کھتے دیکھو کچھ کھتا رہے ہیں یوں لے باہر آگیا تم بھول لے ہو دیکھو ادھر باہر ہے وہ ایسے آیا جو میری وجہ سے باہر آئے کہ یہاں حسن بھولا رہا باہر آجاتا ہوں خیربائن ڈینڈے دیئے ہیں تم نے میرا پھر کتنے پیار سے اندر جا رہا ہے کہے چلو یار اگر دیئے میں انڈے تو بہت سوشی کی بات ہے اور اگر خراب ہو گئے تو بہت دکھی بات ہے دیکھتے ہیں کیا پتا نکال دیں بچے جیسے ہم نے پہلے دیکھ دیکھ چکرسے میں ان کے بچوں کو ہم شیفٹ کر دیں گے کم از کم اس ہفتے یا آگلے ہفتے دیکھتا ہے میرا تو اہم آئی چلو 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 پکڑ لو دونوں پہ ایک ساتھ یہ بھائی سے یہ آلکہ یہ آلکہ ہے بھر تم میں ہے کیا اتنے سے ہو گئے ہو بھر یہ ماشاءاللہ بھیٹے اس کا لے بھائی سے برائیڈ بھی آگا ہے ہمارے پہلے ہم دوستو ہی کرتے تھے کہ ہمارے جو مصری ہیں ان کو کھول کے کھلاتے تھے باہر سب سے پہلے اب ان کو ہم نے اینڈ میں کر دیا سب سے کیونکہ وہ جو ہے نا وہ سارا صفائیہ کر جاتے ہیں کھانا صحیح سے کھا لیتے ہیں یہ جو ہے نا فینسی ہو گیا ہے باقی ہمارے دیشی یہ تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ہیں پھر اینڈ میں کھانا بچ جاتا ہے ہمیں پھر انہیں کھولنا پڑتا تھا تو اس ویسے اب انہیں ہم اینڈ میں کھولتے ہیں جا رہا ہوں کھانا ٹائے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہوگا ہے اس کے بھی پیر بلکل ہمارے جتنے کبوتر آتے ہیں ان کے بچوں کے پیر ایسے رہ جاتے ہیں ان کے پیر ایسے ہی ہو رہے ہیں ہر کبوتر کے بچے کے ہمارے پیر ایسے ہی ہو رہے ہیں یہ دیکھو بچارہ ہڑے کہاں جا رہے ہو یہ پٹے گا بھی بہت بھاگ اتنی جلدی باقی اس کا میرے کو بڑا دھک ہوتا ہے آجاؤ ہاتھ میں آجاؤ یہ ٹانگی کھل نہیں ہے اب بلکل ایسے ہی نا دوستو بلکل ایسے ہی جیسی آپ ٹانگیں دیکھیں اس کی کھلنیاں خراب ہو رہی ہیں اور یہ ہم ڈیلی اس کی بیٹے ہٹاتے ہیں دیکھ رہاں پاؤںوں پہ لگے بھی گندی ہو رہی ہے جاتے میں ہم ہٹا دیتے ہیں ڈیلی ہٹاتے ہیں صبح بھی ہٹاتے ہیں اور شام میں ہٹا دیتے ہیں لیکن اس کی گندے ہوئی جاتے ہیں پاؤں پتہ نہیں یا رب اس کا کیا کریں گے کب سیٹ ہوگا یار یہ کوشش میں تو لگیں ہم اس کی بھی ٹانگیں سیٹ کرنے میں بیماری میں آئے بیماری ہے یہ کیا ہے ٹانگیں سب کی ٹڑی ہو جائے یہ بیماری ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے ہمدہ تو یہ بتا رہا ہے میں نے بتایا نا میں دادہ ہی کبوتر پالتا تھا پر ان کے بارے میں مجھے نالیج نہیں دی چودے مرگیاں دادہ پسندی یہ ابھی ہل جائے گا ہمدہ کیا لگتا ہے اب تو نہیں ہلے گا لیکن یار بیٹھا ہوتا ہے دیکھو یار ماشاء اللہ بڑا پیارا ہے میں چاہتا تھا ایک کبوتر ایسا پالوں جو میرا ہل جائے کندے پہ بیٹھے اور پر بھائی سارے خواب ایسے ٹوٹے کے ٹوٹے رہ گئے میں تو کبوتروں کا بھی الگ سسٹم گڑنا تھا پر یہ جو چینل کا سین وطنہ ہمارے تو اس سے میرے وہ کافی ہوئی ہے ایک ہوئی تھی بس پھر ہو جاتا ہے پھر میں سنبھالا خود کو میں نہ غلط بات ہے چلو یار چھوٹو اندر جاؤ تم دعا کیجئے گا دوستو اس کے لئے ارے 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 آرام سے کود گئے تمہیں چلو آگے چلو چل تو پارا ہم اس کو ڈیلی چلاتے ہیں تاکہ اس کی چلنے کی عادت بنیں انشاءاللہ سائٹ ہو جائے گا یار ابھی ہم نے ہمارے پاس کچھ کام پڑے ہیں ایک تو یہ تو بن گیا ہے ماشاءاللہ سے ایک جو ہمارا بٹیر ہے نا اس کے لئے بٹیر نہیں ہے بٹیر ہے کیا یہ نہیں بٹس کو میں لے کے جاؤں ہوں اس کے ساتھ ایک بارڈن لیا ہوں گا اور دوسرا کام ہمارا دوستو یہ ہے کہ ہم نے وائٹ والے جو ہیں سیل آؤٹ کرنے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے کا بھوٹر لانے اور سیل آؤٹ کا میں نے آپ کو سارے ولوگ میں بتایا وہ وجہ ایک ہی ہے یہ ہر مرتبہ وہی عرکت کرے جائے پیار دوستو ایک چیز میں تم لوگوں کو دکھانا بھول گیا تھا ابھی دیکھا دوں یہ دیکھیں ہم نے پردہ لگا دیا ہیں یہاں پہ تاکہ یہ جگہ کور ہو جائے یہ پردہ اتنا بڑا ہے یہاں سے نا یہاں تک آرام سے آ جاتا ہے یہ اب بج گیا ہمارا پورا کورٹ کر دیا ہے ہم نے صرف یہ اوپر گھننا ہی دیکھ رہا ہے یہ اوپر ہوگا یہ بہت نیچے آئی ہے بارش کا پانی جمع ہوگا تھا تب سے یہ پانچ دس فرایڈ ہے جمع ہو پانچ سائے نہیں یہ ایسی پڑا ہے یہ گلوہ تمام مرگیوں کو پتانی چاہا ہوا ابھی بیٹی ہوئے ہیں اوپر سے تو دکھ جائے گی اے بیٹی ہوئے ہماری یہ پکڑو یہ پکڑو ابھی چھوڑو یہ تو پکڑو میں تو اسے مرگی دیکھنا ہوں مرگی کو دیکھنا ہوں اے بیٹی ہوئے ہمارا چھوڑ دے گی انڈے یار اللہ گھرے اس کے انڈے میں سے بچہ نہیں گلا کیا لگ رہا ہے پھر ہے انڈو با ٹائم ہے ٹائم ہے یار حمدہ نے انڈا چیک کرا بولا تھا وہ اصل میں ویڈیو میں خود نہیں بنا پا رہا تھا دوستو کیونکہ انڈیرے میں چیک ہوتا نا اور میرا فلیش کھلا ہوا ہے اور یہاں پہ نا تھوڑا انڈیرہ ہو گیا سیدھی بات تو اس وجہ سے حمدہ نے چیک کرا بولا ابھی کچھ پتا نہیں ہے ہاں بھی ہو سکتی ہے نہ بھی ایک انڈے پہ ہمیں شک ہو رہا ہے مرگی بس تم جلدی سے ایک ہی نگال لو یار ایک بچہ تو آیا ہمارے ہاتھ ایک بچہ نگال لو اسے پال لو بس تو دوستو یہ تھا میرا آج کی ویڈیو امید کرتا آپ لوگوں پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکر کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوف کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹیٹا با بائی